یہ ساتھ علی ٹول بھی ہم دیکھ رہیتے ہیں یہ جو پہلا ٹول دیکھ رہی ہے یہ ریلٹیب مینیو اونلی کہ صرف جو یہ مین مینیو اس کو یہ شو کرے گا دیکھئے اس پر میں کلک کروں گا تو اس پر یہ ہی یہ اس کو شو کرے گا اگر میں اس کے ساتھ علی ٹول پر کلک کرتا ہوں تو اس میں یہ کیا کرے گا فکس مینیو کہ اس مین مینیو کا ہی صرف شو کرے گا جو اضافی سپیس آگے آپ کو دکھائی دے تو وہ یہاں سے ختم ہو جائے گی لیکن اگر آپ اس کو واپس اپنی پوزیشن پر لانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ علی ٹول پر کلک کریں گے تو یہ اپنی اصلی پوزیشن پر پھر سے واپس آ جائے گا اسے ہم ہوریزنٹل پوزیشن میں لے آتے ہیں ایک اور چیز یہاں پر آپ کو ہوتا ہوں اس کے ساتھ ایک ٹول آپ کو دکھائی دے رہا ہے ایمیج ڈیکوریشن کے نام سے اگر آپ اس کو تھوڑا دیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر کلک کروائیں تو آپ کے سامنے اپشن ہا جائے گا کہ مین مینیو کسی قسم کی ایمیج دینے چاہتے ہیں میں اس کو 3D بار کی اپشن دیکھ کر اورگر دہتا ہوں اس طرح سے ایروس کا اپشن آ رہا ہے اہل میینیوز ایروس اور سب میینیو کی ایمیجیز آپ سب میینیو کی ایمیجیز بھی اس میں آئر کھوا سکتے ہیں یہ ریکھئے اس میں سب میینی ایمیجیز حیthemeieten و فائل کبنیت تھیری کو آئر کھوا کے اکر کرتا ہوں اس کے بعد آپ اسے اکے کریں گے اب آپ اسے ریفریش کروائیں جیسے ریفریش کریں گے تو یہ ریکھیں اس کے اوپر تمام یہ سیٹنگز اپلائی ہوگی ہے یہ ریکھیں اب تھوڑا فرق پڑھ گیا ایک تو بارڈل اس کا ختم ہوگیا اپر سے اور یہ سٹائل اس طرح کا دکھائی دے رہا ہے ایک خوبصور سٹائل آپ کو لگ رہا ہے اگر ہم یہ جو فونٹس میں لگ رہے ہیں یہ فونٹس میں ہم تبدیل کروا سکتے ہیں ان کے فونٹس کو تبدیل کروانے کے لئے آپ کو جانا ہوگا فونٹ کے چینج بنیو میں یہ آپ کو ٹول دکھائی دے رہا ہے ایک ہی شکل کا اس کو پریس کریں گے تو یہ فونٹ کے لئے ڈائلوگ باکس آپ کے سامنے پر ایر ہوگا تو یہاں سے آپ فونٹ کی سیلیکشن کر لیں جو فونٹ آپ دینا چاہتے ہیں لائک اس کو میں ٹائم نیرومن فونٹ دیتا ہوں سٹائل اس کا بولٹ ٹیلیک ریگولر یا اس طرح جو بھی آپ کو پسند دو اور فونٹ کا سائز یہاں سے سیلیک کروا سکتے ہیں اس کے بعد اسے آپ اکی کر دیں تو وہ ہی فونٹ آپ کا اس پر اپلائی ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ کو ای آئیٹم اس میں پر جلیٹ کرنا چاہتے ہوں فلائک یہ ایرگولر کے اندر دو اپشن دی ہیں آن لائن کا اور فونٹ کا یہاں میں آن لائن کا دو اپشن اس میں دلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں آن لائن مجھے بے کلک کر کے یہاں پر اس باسکٹس پر کلک کروں گا تو یہ item میرا اس میں سے delete ہو کر صرف ایک item اس میں main کا رہ جائے گا اب جب کہ ہم نے menu اس میں create کر لیا ہے اب میں اس میں links دوں گا ان pages کے جو ان کے سو اوپن ہوں گے پہلے home page ہمیں اس پر ایک منطقہ click کریں اور یہ hyperlink کا ایک menu بنیا ہے اس پر click کروا دیں تو یہ main جو page ہے یہ اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر آپ اس کو ختم کروا دیں گے ویب سائٹ کے نام کو اور یہاں پر آپ اپنا جائے ہو page کا link دیں گے اگر آپ کو ایک url کا link دینے چاہتے ہیں like میں اس کو home ہے تو اس میں http www.gmail.com کا link دینے چاہتا ہوں کہ جب میں اس پر click کروں تو gmail.com open ہو جائے تو اس پر آپ url دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنا کے لیے آپ بنائے ہو page اس کو دیں تو آپ browse پر click کریں گے اور آپ کے سامنے آپ وہ folter open ہو جائے گا جس کے اندر اپنی ویب سیٹ بنا رکھی ہے اس میں سے آپ link دے سکتے ہیں ری پر جائک کے نام سے ہم نے ایک website کے لیے اس میں folter بنا رکھا ہے اس میں میں اس کو index page کا اسے option دے دیتا ہوں target frame اس کا self ہوگا کہ یہ اپنے ہی frame کے اندر open ہوگی اسے آپ ok کروا دیں تو آپ کا link اس پر لگ چکا ہے اس نے cds کے پر اپنے link لگانا ہے یہاں پر آئیے اس پر cds پر الہیدہ سے link لگے گا word اور excel پر آپ الہیدہ سے link لگائیں گے اس پر آجائیں اور apple link کے properties پر click کیجئے اس کو یہاں سے ختم کروا دیجئے اور browse پر جا کر یہاں پر میں اس پر کوئی اور link دیتا ہوں like index one کا link دیتے ہیں اور ok کروا دیتے ہیں excel two کے اوپر ہم link change کر دیتے ہیں اسے index two کا option دیتے ہیں اور ok کر دیتے ہیں اس طرح سے یہ phone ہے اس کے اوپر link دیتے ہیں phone کو link ہم دے دیتے ہیں contents کے نام سے اور ok کر دیتے ہیں یہ وہ pages ہم نے ابھی جو پہلے پرانا صاحب کا lessons میں انہیں آپ کو سکھائے تھے ہونے والے موجود ہیں انہیں کو میں نے اس پر add کروا دیا اب یہ order کا اور series کا جو option دو بچ گئے ہیں ان کو ابھی تک میں نے کوئی link نہیں دیا تو ان کے links ہم جو blank کروا دیں گے اس کے لئے آپ ان series کو select کروا کے properties پر جائیں یہاں پر آپ اسے blank option دے کے ok کر دیں اسے سے order کا option ہے اسے بھی آپ blank option دے کے ok کر دیں اب آپ کا menu بالکل تیار ہو چکا ہے لیکن یہ menu اس وقت تک کام نہیں کرے گا جب تک آپ اسے microsoft front page کے اندر نہیں لے جاتے تو اسے microsoft front page کے اندر لے جانے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ file کے menu پر جائیے اور اس کے sub menu میں سے export java script file کو select کروائیے اور وہ folder select کروائیں جہاں پر آپ نے اپنا menu تیار کروانا ہے project کا folder میں اس میں select کروا رکھا ہے یہ ہی اس کا نام رہنے ہیں آپ نام بھی change کر سکتے ہیں اور اسے save کی command اس کے بعد یہ dialogue box آپ کو سامنے appear ہو جائے گا اسے ok کروا دیں اور اس dialogue box میں اسے copy کے button پر click کریں copy سے کہہ گا کہ یہ جو ایک command ہے اس کے اندر یہ آپ کی copy ہو جائے گی اسے copy کر کے ok کروا دیں اب آپ microsoft front page کو open کر لیں اور اپنا page جائے open کریں یہ دیکھیں میں اس پر جاؤں گا open کروں گا اپنا page مجھے اکرام میں folder لیا اس میں میں نے اپنا index کا page open کروا لیا میں اس page پر اس جگہ پر اس menu کو insert کروانا چاہتا ہوں اب آپ جائیں گے insert کے menu پر اور web components پر click کریں گے اس dialogue box میں سے n میں موجود ہے advanced controls کے نام سے button اس پر ایک دورہ click کریں اور html والے پر double click کریں تو یہ dialogue box appear ہوگا یہاں پر آ کر آپ control v کی مدد سے جو آپ نے ابھی script کی file copy کی ہے اس کو ہم paste کروا دیں گے اور ساتھ اسے ok کر دیں گے تو یہاں پر ایک چھوٹا سا یہ icon صاحب کے سامنے pair ہو جائے گا یہ icon آپ کا save اس وقت میں ہی دکھائی دے گا جب ہم اسے browser کے اندر open کروائیں گے تو میں اسے browser کے اندر open کرواتا ہوں اور browser preview window کو click کریں یہ آپ کے سامنے page open ہوگا اس کو آپ allow block next کروا کے yes کرویں تو یہ کی menu آپ کو یہاں پر دکھائی دینا شروع ہو گیا ہے یہ آپ کا home menu اس پر click کریں تو یہی page آپ کو ہم نے home پر دیا ہے اسی طرح سے یہ series کا option ہے جس میں یہ رکھیں word اور excel word پر click کریں گے تو ہم نے اس کو page یہ والا دیا ہوا تھا اس پر بھی آپ کا یہ پہلے سے ہم نے ایک menu بنایا ہوا ہے جو ہم نے تیار کیا تھا اپنے front page کے اندر ہی اس سے ہمیں واپس back کرنے پر چلیں ایکسل کے اوپر ہم نے click کیا تھا دوسرا یہ الہ بینر آپ نے اس کو دیا تھا اسی طرح سے black آجیں اور order کے اوپر ہم نے یہ الہ menu خالی سے دیا ہوا تھا تو یہ اس طرح سے menu آپ کا جب وہ کام کرے گا دوسرا